بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریہ سے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور میں نے بنایا ہے سبزیوں کا اچار سرکے والا تو آج میں آپ سے اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اچھا تو اس اچار کو بنانے کے لیے میں نے جو سبزیاں لی ہیں اس میں میں نے لیا ہے گاجر اور ساتھ میں میں نے لیا ہے شلجم اور میں نے اس طرح لمبائی میں کٹ لیا ہے گاجروں کو اور شلجم کو اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ہری مرچیں اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اور ایک کپ ہی میں نے اس میں لیا ہے سفید سرکہ یعنی دونوں چیزیں میں نے ایک ایک مگ لیا ہے ایک مگ پانی اور اور ساتھ میں میں نے لیا ہے لانگ چار سے پانچ حدد لانگ میں نے لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے رائی اور رائی میں نے تقریباً اس میں ڈیر چائے کی چمچ جتنی ڈالی ہے اور اب میں پانی اور سر کے دونوں چیزوں کو پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی نمک ڈیر چائے کا چمچہ اور ساتھی اس میں چلی جائے گی چینی تقریباً دو کھانے کے چمچ ڈیر چائے کا چمچہ نمک اور دو کھانے کے چمچ چینی اس سے میٹھا پن بلکل بھی اس میں نہیں آئے گا بس جو سرکہ اکدم جا کے گلے میں جو لگتا ہے نا وہ چینی ڈالنے سے اس طرح سے نہیں لگے گا تھوڑا سا چینی سے جانا تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا اس کا فلیور اور بہت مزی کا یہ اچار بنتا ہے اور اب ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی لانگ اور جو رائی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اچھا تو اس میں اچھے سے بوائل آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پک رہا ہے اور بہت زیادہ دیر کے لیے اس کو نہیں پکانا بس ایک منٹ اس کو اچھے سے بوائل آ جائے تھوڑا سا لانگ وغیرہ کی خوشبو اس میں آ جائے تو بس اتنا ہی اس کو پکانا ہے اور پھر جو ہے فلیم وہ میں بند کر دوں گی تو یہ پک رہا ہے اچھے سے اور آپ اس میں اپنی مرضی کی سبزیاں ڈال سکتے ہیں آپ چاہئے تو اس میں پیاز ڈال سکتے ہیں لسن ڈال سکتے ہیں پھول گو بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ڈال دیں اچھا جی تو یہ پک چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک بول کے اندر اور میں اس میں ڈال دوں گی یہ سبزیاں اور یہ سبزیاں اس میں جب تک رہیں گی جب تک یہ پورے طریقے سے تھنڈا نہیں ہوتا جب یہ بلکل سے تھنڈا ہوگا تب ہی ہم ان سبزیوں کو جار میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوتا یہ اسی میں رہیں گی اچھا تو یہ پورے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے روم ٹیمپریچر پہ آگیا ہے تو اب میں اس کو جار میں ڈال دوں گی اور جار جو ہے وہ آپ میک شر کریں کہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے بلکل بھی گیلہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ سارا جو بھی ہماری سبزیاں اور یہ جو پانی اور سرکہ ہے یہ سارا میں اس جار میں ڈال دوں گی اور یہ اتنا مزے کا اچار لگتا ہے اتنا مزے کا آپ یہ کھین کریں فوراں سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو دو گھنٹے بعد بھی کھا لیں کوئی اس کو دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ بہت انسٹنٹ والا اچار ہے اور خاری پیاز بھی سرکے میں ڈالیں تو وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے لیکن یہ جو شلجم ہے نا یہ اس میں اتنے مزے کے لگتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جن لوگ کو شلجم نہیں پسند وہ ایک بار اس طرح سے اس سرکے میں یہ شلجم ٹرائے ضرور کریں میرے کہنے پہ آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں ٹرسٹ می بہت پسند آنے والے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اور کتنا پیارہ لگ رہا ہے اور یہ ٹیبل پہ پڑا ہوا کچن کاؤنٹر پہ پڑا ہوا ویسے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہ جی بلکل سر ریڈی ہے دال چاول کے ساتھ مٹر چاول کے ساتھ کسی بھی رائس کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو جی اچار بلکل ریڈی ہے ضرور بنائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو یہیں تک کی تھی آج کی ویڈیو اللہ حافظ ویس이 ہی منطور ف کرتا ہے سے دíssی دیکھیں بتائے گیا آتوس تم confused وبہانتی باید ، صرف علم ٹھڑر خوش ریڈیjم جیسے dogs شکریہ